جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے جو دن ہے ٹریڈنگ میں اچھے گزرے ہوں گے تو مازہ تیار میں جو ہے آپ لوگ کو مکمل طور پر ٹائم نہیں دے پایا کیونکہ میرے جو تھے وہ اقزام چل رہے تھے اور ابھی جو ہے میں آل موسٹ فری ہو گیا ہوں جسٹ ام لیفٹ ویڈ وان پیکٹیکل سو آئی ویل بھی فری فرام ون ڈے تو برل ایک آدھی ہے پیپر اب میرا جو پیکٹیکل ہے اس کے بعد میں فری ہو جاؤں گا انشاءال ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے کنٹینیو کریں گے تو برحال میں جو ہے پریم گروپ کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا تو اس کے لیے میں نے اپنے ایک دوست تھے انہیں میں نے رکھا ہوا تھا تو وہ دوست جو تھے وہ کافی ٹائم دے رہے تھے تو وہی جو ہے سب کچھ مینج کر رہے تھے تو برحال اب سے میں انشاءاللہ فری ہوں انشاءاللہ سومار کا دن ہے میرے لیے آخری تو اس کے بعد جو ہے میں نے فری ہو جانا ہے پھر مارکیٹ کو مکمل طور پر ٹائم دیں گے ریگولر ٹ ہوں اگر کسی نے جوئن کرنا ہے تو اب انشاءاللہ یہ اتوار تک ایڈمیشن اوپن ہے کیونکہ میں بھی جو ہے سومار کو تو فری ہو جاؤں گا تو اتوار تک ایڈمیشن میں نے اس کے اوپن کرتی ہوں اوپنٹ اس کی فیس ہے جی یہ نیچے میرا وٹس اپ نمبر گیون ہے 0316626370316265370 گروپ کے اندر انٹر ڈے کال ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کال ہوتی ہیں سنگز کال ہوتی ہیں انویسمنٹ کال ہوتی ہیں اگر کس نے جوئن کرنا ہے آپ لوگ مجھے وٹس اپ کریں آپ لوگ کو سائی ڈیٹیلز وغیرہ پروائیٹ کر دوں گا جی آگے چلتے ہیں جی اور مارکیٹ کی ذرا دیکھتے ہیں جی کچھ شیئر زمیں گیا کہتے ہیں اب جو مارکیٹ کی سمری ہے وہ ہم انشاء ہے انڈکس کو بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اتوار والے دن دیکھیں گے پہلے جی ہمارے پاس اس اس جسی ہے اور میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دس کو بریک نہیں کرے گا اب جو ہے دس کا جو ہے ہمیں ڈیجٹ ہے وہ بریک ہو گیا اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب اسے نو کی طرف جانا چاہیے نو کرنٹلی ایک ایڈیل سپورٹ ہے اور اگر نو کو بریک کرے گا ایس ایس ڈی سی دن میرے خیال میں ایٹ پوائنٹ تھرٹی یا فورٹی کا لیول بہت اچھا ہو سکتا ہے ایٹ پوائنٹ ففٹی کا لیول بھی تو دن میرے خیال میں اب اسے بندہ اگر لانگ ٹرم کے لیے دیکھیں تو بہتر ہوگا شارٹ ٹرم کے لیے بندہ کونسٹر نہ کریں برحل مکمل طور پر بیریش ہے یہاں سے اوپر سے آپ ٹرنڈ رہا کر لیں مکمل طور پر نیچے آتا جا رہا ہے اور آلموسٹ جو ہے یہ اس تارگٹ تک تو اسے آنا ہی چاہیے ایٹ پوائنٹ ففٹی سے لے کر نائن کے درمیان درمیان اور یہ میرے خیال میں ایک آئیڈیل سپورٹ ہوگی جہاں پہ آپ لوگ دن بیشک اسے بائی کر کے اور دن بیٹ کر کے رکھ لیں اور چپ کر کے بھائی بیٹھے رہیں بھائی دیکھیں اب یہ کب چلے گا تو چلنا تو ہے ہی صحیح اس نے ایک نا ایک دن چلے گا والی ہمار ہے کیمولیٹ ہو رہے تو دن یہ ہے کہ پیشنس یہ شیئر اب آگ سے مانگے گا دن ہے جی ٹریٹ ہے اور ٹریٹ دیکھیں آلموسٹ اب بائی کال جنریٹ کر رہا ہے جی ڈیلی پہ اور اس کی جو پراپر سپورٹ میں نے آپ کو آلریڈی ڈرا کر کے ایک دی تھی 15.55 کی اور دن میں نے آپ کو پندرہ شریعہ بیس تیس پہ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم لکی ہوئے تو ہمیں یہ پندرہ شریعہ بیس تیس پہ مل جائے گا تو اب امید ہے کہ یہاں سے یہ دوبارہ جب اوپر جائے گا تو یہ دوبارہ جو ہے یہ اس تارہ پلس کرے گا ابھی اس کے اندر جلد ہی موگ آئے گی اس کی آرام سے ایک ایک ایمولیٹ کریں یہ شیئر جلد ہی گین دے گا ڈیلی پہ بائی کال جنریٹ ہو گئی ہے اور ویکلی پہ بھی جلد ہی بائی کال جنریٹ ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ آلموس آپ کے شیئر جو ہیں وہ ڈیپ لے رہے ہیں انہیں ایک ایمولیٹ کریں سلو سلو بائنگ کے ساتھ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے برحال اب دیکھیں آگا کے بارے میں نے کافی ٹائم سے میں نے آپ لوگوں سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آگا کو اگر شارٹ ٹرم کانسلل کریں تو بہتر ہوگا شارٹ ٹرم کے لیے آگا بہت اچھا ہے لانگ ٹرم کے لیے بھی اس کے اندر موو نہیں آنی لیکن لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ ہول کرتے ہیں پانچھے مہینے کے لیے تو انشاءاللہ یہ شیئر آپ کو بہت اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا پندرہ بھی کرے گا لیکن کرنٹلی اس کے اندر ایک شارٹ موو چل رہی ہے اور موو چل رہی ہے جی آلموس یہ آتا ہے نائن پوئنٹی سیونٹی ٹین کے لیول پہ آتا ہے اور دن اس کے بعد دن دوبارہ گیارہ پلاس کر جاتا ہے سکتا ہے اور یہ اس کی کافی ٹائم سے یہی موو چل رہی ہے بیس سے لے کر گیارہ چالیس پہ جاتا ہے وہی پہ ریزسٹ کرتا ہے دوبارہ نیچے آ جاتا ہے اور اب اگر یہ دوبارہ نیچے آئے گا تو دن ہم ٹین کے لیول پہ اسے بائی کریں گے بیسے میں پہلے دیکھ رہا تھا وان آور پہ مجھے ایک بائی کال اس کی نظر آ رہی تھی کہ دوبارہ جو ہے وان آور پہ جو ہے جو ہے گیارہ جو ہے وہ کراس کر سکتا ہے اب انٹرنیٹ کا ایشو ہے انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہا ہسٹل کا میں وہی دیکھ رہا تھا بلسٹی میں سے جو ہے وان آور پہ اوپن نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ گیارہ کو ٹچ کر سکتا ہے وان آور پہ لیکن اوورال جو ہے ہمیں اس کے آئیڈیل لیول پہ بیٹھنا ہوگا آئیڈیل لیول ہمیں جو ہے وہ دس کا ملے گا نیکس اجی ہمارے پاس سینر جی آج کی اگر کینڈل دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہیمر ٹائپ ہے لیکن مکمل طور پہ ہیمر نہیں ہے ڈیلی پہ ابھی تک مزید ڈاؤن ٹرنڈ آ سکتا ہے کیونکہ اگر مارکیٹ مزید پوائنٹ گراتی ہے تو دن یہ مزید نیچے گرے گا لیکن آج کی مارکیٹ کے اگر ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ مارکیٹ نے آج جو ہے وہ پچی سو پوائنٹ گرہ ہوئے تھے لیکن اینڈ پہ مارکیٹ کے اگر کلوزنگ دیکھیں تو صرف ایک سو تیس چالیس یا پھر ڈیڑھ سو ایک سو اسی اتنے کچھ پوائنٹس تھے جو مارکیٹ نے نکالے ہیں مارکیٹ کے اندر اتنی تگڑی جو ہے مارکیٹ نے دو جی کہہ لیں کینڈل کہہ لیں وہ بنا ہی ہے تو بارل ایسی کینڈل جو ہے بڑی کامی بنتی ہے مارکیٹ میں میں دیکھ رہا تھا پہلے مکمل طور پر ایسی کینڈل بنی ہوئی تھی اتنی بڑی کینڈل یار کیسے کام بنتی ہے مارکیٹ میں ایسی کینڈل بہت کامی ہمیں مارکیٹ میں دکھائی دیتی ہے تھو کہ ایسی ہی ہنڈرٹ اینکس کی آج ہے ایسی ہی کینڈل تھی تو بہل ایسی کینڈل کم ہی ہوتی ہے ایسی کینڈل اچھی ہوتی ہے اوورال تو یہ کینڈل آج بھی سینرجی کے لیے اچھی ہے تو بہل میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سینرجی 3.80 کے لیول پہ آنا چاہیے 4 کے لیول پہ تو یہ ہی ہے 3.90 تک یہ اب اس کا ایک اور لیول ٹچ کرنا باقی تھا وہ میرے خیال میں 3.78 یا 3.80 تھا تو وہاں پہ بھی آج جاتا تو بڑی اچھی بات تھی وہاں پہ ہمیں انشاءاللہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اگر اس کی اگر سپورٹ بنے گی تو دین 3.50 پہ جا کے ہم لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں ویسے اچھی اپرچنٹی ہے سینرجی کے لیول پہ بائنگ بنائی جا سکتی ہے 3-4 لیول پہ بائی کریں پانچے مینے کے لیے ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں دین جی ٹی پی الپی ہے ون آور پہ ٹی پی الپی اگر کسی نے فرسٹ بائنگ کرنی ہے تو یہ لیول اچھا ہے اور اگر سیکنڈ بائنگ کرنی ہے تو سیکنڈ بائنگ کے لیے میرے خیال میں اگر کسی نے ٹی پی الپی کی بائنگ کرنی ہے سیکنڈ تو دین آٹھ ساڑے آٹھ پہ سیکنڈ بائنگ رکھیں اپنے رسک کو کم کرنے کے لیے اور بے شک جو ہے 9.50 پہ آپ لوگ بائنگ بنا سکتے ہیں تو بہرہ لانگ ترم کے لیے شیر اچھا ہے لیکن شارٹ ترم کے لیے آپ کو جو ہے بڑے دچکے دے گا شیر کیونکہ ان کے ریزلٹس وغیرہ اچھے نہیں آرہے ہیں دین جی ایوین ہے ایوین کو پہلے میں دیکھ رہا تھا اوان آور پہ ایوین اچھا ہے بائی کال جنریٹ کر رہا ہے اوان آور پہ بے شکی اس تاون کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن اوورال جس کا میں پہلے ٹرنڈ را کر رہا تھا اس ٹرنڈ کے مطابق میرے خیال میں شیر کا جو آئیڈیل لیول ہو سکتا ہے وہ ففٹی ٹو ہو سکتا ہے ففٹی ٹو کے لیول پہ اس کی ایک مکمل طور پہ وہ ٹرنڈ لائن جو ہے مجھے پہلے دکھائی دے رہی تھی کہ فالو ہو رہی ہے وہ ٹرنڈ لائن جو ہے اگر فالو ہو رہی ہے ففٹی ٹو کے لیول پہ تو بڑی اچھی بات ہے بھئی تو بھل یہ نیٹ بھل کہ میرے خیال میں آ گیا ہے میں دوبارہ اسے ذرا ڈیلی پہ چیک کر لیتا ہوں بلکل یہ دیکھیں ڈیلی یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں جو ایک آئیڈیل لیول ہو سکتا ہے وہ آلموسٹ ففٹی ٹو کا ہو سکتا ہے ففٹی ٹو پہ بندہ اسے ضرور بائے کر سکتا ہے باقی ایک اور یار ٹی پی ایل پی بھی تھا ٹی پی ایل پی کو بھی ذرا دیکھ رہی تے ہیں ٹی پی ایل پی ذرا ایک اور چیز دیکھیں آج کی کینڈل دیکھیں تو بہلا اب نیٹ چل گئے جو گئے دیکھیں آج کی کینڈل دیکھیں مکمل عجیب سی دوجی ٹائپ کینڈل ہے کچھ کنفرم نہیں بتا رہی ہے لیکن ڈیلی پہ بائے کال جنریٹ ہوئی ہے والی ام آج اچھا تھا تو بہلا مکمل طور پہ شیر آپ کا بیریش ٹرینڈ کے اندر ہے تو اگر یہ زیادہ سے زیادہ گین دیکھ ابھی صحیح آپ کو تو میری خیال میں گیارہ ساڑھے گیارہ سے اوپر نہیں جانے والا کم از کم جو ہے بارہ تو شیر کو کراس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شیر ابھی تک بیریش ٹرینڈ کے اندر ہے باقی آپ اس کا ویکلی چارٹ دیکھیں منتلی چارٹ دیکھیں سب کو چھے کی ہے اور ویکلی بھی تو اب دوبارہ جو ایکزٹ کال جنریٹ کر رہے ہیں اور ویکلی بھی تو ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے بھائی یہ شیر جو ہے وہ چھے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں بارہ لیولز میں نے آپ کو اس کو بتا دیئے ہیں آٹھ تک جو ہے ساڑھے آٹھ تک تھی کہ بہتر ہے وہاں پہ بھی بائنگ بنائی جا سکتی ہے لیکن شارٹ ترم کے لیے لانگ ترم کے لیے مزید گر سکتا ہے اور لانگ ترم کے لیے انشاءاللہ اب اس کا اگر آپ دیکھیں گے منتلی چارٹ تو بڑی اچھی کیمولیشن ہو رہی ہے لیکن لانگ ترم برحال آگا کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی آگا کا ون آور کا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا تو ون آور پہ یہ دیکھیں اس نے یہاں سے بائی کال جنریٹ کی ہے آلموسٹ تین پوائنٹ تھرٹی کے لیول سے اور دن دیکھیں یہاں پہ سڈن بوسٹ آیا ہے تین پوائنٹ سیونٹی پہ چلا گیا ہے اب یہ کوشش کرے گا کہ تین پوائنٹ ایٹی اور دن اس کے بعد الیون سے اوپر اوپر ٹچ کرے اور دن گر سکتا ہے برحال آگے چلتے ہیں جی اور سینر جی ٹی پی ایل پی ہوگی ایوین بھی ہوگی ہے جی ایوین اچھا ہے لانگ ٹم کے لیے ایر باون کی لیول پہ آتا ہے بائی کریں دن پچاس سے نیچے نیچے بائی کریں چھتالیس بہت ہی بیسٹ لیول ہوگا میرے خیال میں ایوین کا لیکن اتنے جلدی ہم ایوین اس لیول پہ ملنے نہیں والا دن جی ہمارے پاس سرل ہے اور سرل کا یہی ٹرنڈ ہے یہ ٹرنڈ لائن دیکھیں مکمل طور پہ فالو ہوئی ہے یہیں پہ آگے آج کینڈل ڈلی ہے آج والی ہم دیکھیں کتنا پڑھا ہے جی تقریباً تئیس میلین کا اور شیئر یہ تلہ ہے تقریباً آپ لوگوں کا پچپن سے لے کر اور شیئر چلا ہے جی آپ کا ساٹھ پہ گیا ہوا تھا آج اور ففٹی نائن پنٹ فورٹی پہ کلوزنگ دی ہے اپر لاک کے آلماس قریب تھا اب ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ اسے جو ہے سکسٹی ٹو پوائنٹ ففٹی تک جانا چاہیے سکسٹی ٹو سے لے کر سکسٹی ٹو پوائنٹ ففٹی کا اور وہیں پہ جا کے ریزسٹ کرے گا اور وہاں سے اگر دوبارہ گرے گا تو دن دوبارہ آئیڈیل لیول جو ہے وہ اس طاپن پہ جا کے کہیں اس کا بنے گا ٹرنڈ لائن کے مطابق ٹرنڈ لائن کسی وقت بھی بریک ہو سکتی ہے ایسن جی پی آجی دیکھیں جی سیونٹی تھری پہ جانے کے بعد دوبارہ نیچے گر رہا ہے اب آئیڈیل لیول سکسٹی پہ بیٹھا ہے سکسٹی پہ ایک گرین کینڈل پڑے گی تو ہم لوگ شیئر کو بائے کریں گے اتروائز ہم لوگ ویٹ کریں گے شیئر کا اور شیئر اگر مزید گرتا ہے ٹرنڈ کی طرف تو ہم لوگ اسے جانے دیں گے اب اس لیول پہ جا کے ایک اگر ہم دیکھیں گے کہ ڈیلی پہ والیم اچھا آ رہا ہے پانچھے ملین کا والیم پڑ رہا ہے اور ایک گرین کینڈل آتی ہے اور مارکیٹ کے کنڈیشن کچھ اچھی ہو جاتے ہیں اور امید ہے کہ بجٹ بھی آ جائے گا اس کے ساٹھ کے لیول کے جانے تک تو دن بندہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹر کی پوزیشن سوچ سکتا ہے تو بندہ ضرور اس کے اندر فاکس کر سکتا ہے کیونکہ شیئر دیکھیں ایٹی پہ بھی گیا تھا اس کے بعد دن گیرا ہے تو ابھی بہرحال ابھی تک تو گرنے کے موڈ میں ہے ابھی تو مزید جو ہے مجھے ساٹھ کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہے تو بہرحال جس طرح وگری بھی کینڈل پڑی ہے ایسے نہ ہو کہ یہ شیر آپ کو جو ہے وہ پچاس پہ جا کے کہیں ملے تو بہرحال اس لیے گرین کینڈل پہ نظر رکھیں والیم پہ نظر رکھیں تو بہتر ہوگا دن جی پاک الیکٹرون ہے ایک تو اس کا ٹرینڈ میں پہلا آپ کو بتا دوں یہ اس کا مکمل طور پر ٹرینڈ لائن فالو ہو رہا ہے یہاں سے اس نے ہائی لگایا ہے تقریباً ٹوئنٹی نائن کا اور اب دیکھیں آلموسٹ اس نے ایک جو ہے وہ ہیمر ٹائپ جو ہے وہ کینڈل لالنے کی کوشش کی ہے اور اگزیکٹ جو ہے اپنی ٹرینڈ لائن کو یہی سے فالو کیا ہے ٹرینڈ لائن مجھے جو نظر آ رہی تھی اس کی جو ویلیو ہے وہ جہاں پہ سپورٹ بنا دیا ٹرینڈ لائن وہ آلموسٹ ٹوئنٹی تھری پوئنٹ پورٹی کی لیول پہ ہے یہیں پہ آیا ہے یہیں سے سپورٹ پکڑائی ہے آج اس نے اور اب اگر ریڈ کنڈل پڑتی ہے تو ہم میں ریڈی رہنا چاہیے اپنے ٹوئنٹی تھری پوئنٹ ففٹی کی لیول پہ اور یہاں پہ ایک گرین کنڈل پڑنے کا ملتب ہے کہ یہ شیر انشاءاللہ دوبارہ جو اپنا ٹرٹی پلس ٹارگیٹ کر سکتا ہے ان لانگ رن شیر ٹرم کی میں بلکل بھی بات نہیں کر رہا ہوں باقی اس کا ہم لوگ دیکھ دیتے ہیں جی ذرا ویکلی کا چیارٹ کیا کہتا ہے ویکلی چیارٹ پہ دیکھیں مکمل طور پہ ریڈیکشن اور اپنے لیولز پہ آ رہا ہے یہ ایک اپ ٹرینڈ ہے یہاں پہ اگر ہمیں نیچے کی طرف بریک آٹ ملتا ہے تو ہم لوگ ایکزٹ کریں گے اوپر کی طرف بریک آٹ ملے گا تو ہم اپنے نیکس ٹارگیٹ کی طرف جائیں گے جو کہ ہمارے پاس ٹرٹی تھری بھی ہو سکتا ہے نیکس ٹرین ہمارے پاس پی آر ایل آر سی میک ٹی سب کوئی ڈائن ڈاؤن ہے والیم اچھا ہے لیکن آج اس نے اگزیکٹ جو ہے سپورٹ ایک ٹچ کی اپنی سپورٹ کو ٹوئنٹی تیری کی سپورٹ کو ٹچ کیا ہے اور میرے خیال میں اب اس نے سپورٹ پکڑ لینی چاہیے تو کل کا دن اپنٹ ایک کل اگر ٹوئنٹی تیری کو دوبارہ بریک کرتا ہے تو دن ہمیں ریڈی رہنا چاہیے ٹوئنٹی وان پوئنٹ تھرٹی کے لیول پہ تو برحال ابھی جو ہے مزید جو ہے کریکشن آنی باقی ہے مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کسی وقت بھی کریکشن لے سکتی ہے نیکٹیو نیوز جو ہیں وہ کبھی بھی آ سکتی ہیں تو برحال بجٹ جب تک نہیں آتا تو میرے خیال میں خطرہ ہونا چاہیے والیم آج بھی مارکیٹ کے اندر کام تھا جب تک والیم نہیں آئے گا تب تک ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا اور ایک اور چیز دیکھیں جی آج میں نے جو آپ کو لیول بتایا ٹوئنٹی تیری کا بتایا اس سے ہی اس نے سپورٹ پکڑی ہے والیم اچھا تھا آپ اس نے سپورٹ پکڑی ہے رسی میکڑی اچھا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو ہے ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی پونٹ ایٹی اور ٹوئنٹی سکس کے لیول تک اچھا ہے یہ شیر آپ لوگ شارٹ ٹرم کر سکتے ہیں انٹر ڈے میں لیکن لانگ رن کے لیے آپ لوگ کو میرے خیال میں ٹوئنٹی تیری پہ دوبارہ آ سکتے ہیں تو اس لیے ذرا ویٹ کریں بجٹ تک بجٹ تک بجٹ کے بعد آپ کے آلموس شیر جو ہے وہ اچھا پر فرم کریں گے تو برحال اور دس طریق دس جون آگئی ہے دس جون کو میرے خیال میں انٹرسٹ ڈیٹ کا بھی آپ کا جو ہے وہ ڈیسیزن ہو جانا ہے دس جون ہے کہ گیارہ ہے برحال میرے اب ذین میں نہیں آ رہا تو برحال وہ جو ہے آگے مونیٹری پولیسی کی جو ہے وہ شاید گیارہ کو ہوگی یا بارہ کوئی جب بھی ہے تو مونیٹری پولیسی بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا بجٹ بھی بارہ کو آ جانا ہے تو اس لیے ریڈی رہیں ہر چیز کلیر ہو جائے گی اس لیے اپنے لیولز پر بائنگ بنائیں لیولز کے بغیر کسی شیئر پر اندر بائنگ نہ بنائیں اکاؤنٹ میں کم از کم 30-40% کیش بچا کے رکھیں جو کہ کسی بھی وقت آپ کے کام آ سکتی ہے جی تو آج کے لیے اتنا ہے جی باقی آپ لوگ کی نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگ ان ایک ویڈیوز سیکشن میں منشن کرنا ہے مجھے ویڈیوز ضرور بنا دوں گا اور معذرت جو ہے میں پچھلی بھی آپ لوگ کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ گائیڈ نہیں کر پایا انشاءاللہ لائف شیم بھی ہم لوگ جلد ہی کنٹینیو کریں گے جی سینٹ پہ اناؤسمنٹ کرتا چلوں دوبارہ پریم شنگ گروپ کی اگر کسی نے جوئن کرنا ہے تھاؤنڈ ڈس کی فیس ہے نیچی میرا وٹسپ نمبر گیون ہے 03166265373 سنڈے تک آپ لوگ جوئن کر سکتے ہیں تھاؤنڈ فیس ہے انٹر ڈے کالز ہوتی ہیں ڈیلی کی چار سے پانچ اور دن انویسمنٹ کالز ہوتی ہیں مہینی کی آٹھ سے دس دن شنگز کال ہوتی ہیں مہینی کی مارے پاس بارہ سے پندرہ دن شارٹ ٹرم ہو گئی انٹر ڈے ہو گئی ساری کالز ہوتی ہیں ایک ہی گروپ کے اندر جس کے اندر کام کرنا چاہے ان کی اپنی مرضی کیونکہ ہر بندی کی جو ہے وہ اپنی ٹائم کے ویلیبیلٹی کے لحاظ سے جو ہے بندہ کام کرتا ہے جی تو بارہل اگر کوئی جوئن کرنا چاہتا ہے وارس اپ کی جیگا میں آپ لوگ کو سائی ڈیٹیلز بغیرہ پروائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ میں سنڈے سے جو ہے سوری منڈے سے جو ہے وہ فری ہو جاؤں گا تو دن انشاءاللہ ہم جو ہے مزید ٹیکنیکل انالسز کو کنٹینیو کریں گے جی تو آج کے لیے تنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال دیکھی گئے اللہ حافظ